بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں خدیجہ عبدالعویز ناظرین ملک میں مہنگائی کی شرح میں دو ہفتے مسلسل اضافے کے بعد حالی ہفتے پھر سے صفر آشاریہ صفر آٹھ فیصد کی معمولی کمی دیکھنے میں آئی ہے جبکہ سلانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح بارہ آشاریہ سات پانچ فیصد پر آ چکی ہے بات کی جائے ہفتہ وار رپورٹ کی تو اداد و شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے پندرہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جبکہ آٹھ اشیاء کی قیمتوں میں معمولی کمی واقع ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ مہنگائی ایک بار پھر سے رنگ جمانے لگی ہے اور اب کی بار باری آئی ہے آٹھ کی اور گھی کی آپ کو بتاتے چلیں کہ اوپن مارکیٹ میں گھی اور آئل کی قیمتوں میں پچاس روپے فی کیلو تک کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جبکہ پچاس روپے اضافے سے تین سو نوے روپے درجہ سوم کا گھی ہو چکا ہے اس کے علاوہ آٹھے کی بات کی جائے تو آٹھے کی قیمتوں میں 29 روپے اضافہ بھی کر دیا گیا ہے آئیے اپنے شہریوں سے جانتے ہیں کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں وہ کس طریقے سے گزارک کر رہے ہیں اور وہ کتنے پریشان ہیں ہمارے ساتھ رہیں کیا کہہ رہی ہیں آپ میں کی کہہ رہی ہیں جنہ کو پائن پائن چھے چھے تھی یا نے ایک ایک کماؤن آلا ہے اور کتھو اونہ کو لے آکتی persones کپڑے پاؤں دیا آٹھا نہیں آٹھا nem کرتیا مین گا کر دی آئیے آہれ سوڑی ٹھ نہیں اور گھر مانگا کر دی تار اگر thoڑہ سسٹاس ہوں پر مانگا کر دیا ہارشاہ لوکان ہی بھی میانگا کر دیا ہارشاہ کی ہوگی مانگا ہارشاہ لوکان ٹیہہ پوٹرانے جہاں کتھو کرنے سین необход�� glance جانتے ہیں سین حاضفہ ہیں ڈا گریبان آمان ہماریم بی بی تو جب آئی تھی اقتدار میں تو بڑا مطلب جوش و جذبے کے ساتھ آئی تھی نارے لے کے انہوں نے چاہے دینے ساس کرنا جب آتی ہیں اسمبلیوں میں بیان دینے آتی ہیں ریکارڈ کروانے آتے ہیں تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں مطالب بڑے کہتے ہیں کہ ہم عوام کی مطالبات کو مان رہے ہیں مہنگائی کنٹرول دے ہیں بڑے کیلے Cheers مریاں بیبی نوے دینا چاہنے پی تو چی جائیں سستگا کر ساڑے گریبا تیاراک چی جائیں سستگا کاراتا دانا سستا کار بس اے ہوئی چاہی دا ہے اللہ ان میں زندگی دے ہوئے جرہ گریبا دا سوچے گریبا دا سوچے اگر آپ کو پہی سوچ رہ گریب کا آنے کو انی لگ دے سوئی دے کونی سوئی دے پر بنے گا پاکستان اے اونا نو پتا ہے کی بنا اونا نو پتا ہے دیکھیں کیا ہوگئے موڈا پتا ہے خراب دینا کار دیتے ہیں اینا کیتے ہیں اینا کیتے ہیں ساملی کہ یہاں کیسے میں کہا رہے انگل کیا کرتے ہیں ترینی روڈ پر چلتا ہوں جاناں ٹھا شکل رہے ہیں ہاں جی تو دکھا سمجھ روڈ پر چل رہے ہیں آپ کی تو عرام کرنے کی عمر ہے ایک بیٹھ کےzos میں راس کیوں کی نہ بیچا بیٹھا بھی میںد بین نہ آنا یہاں ناوان دکھا ہی بلشل بھی آتے ہوں گے تو کہاں سے پورے کٹے ہماری گورنمنٹ کوئی ایسے وظیفے وغیرہ بنائے جو ہمارے مہانا آپ کو ملے پیسے وغیرہ نا نہیں کرتے یہ کہتے ہیں تمہارے بچ لوٹی آگے پڑی وہ بھی ہمیں دے دوں وہ بھی ہم کھا لے ہماری جو بنیاد یا شاہی ضروری انکل وہ بھی مہنگی کرتی ہیں یہ سب آپ نے آپ کو دیکھتے ہیں آپ نے ان کے دیکھیں امریکہ میں دیکھیں ان کے احساسے کاروبار ان کے بہر سینجلے برچانیاں میں کتر میں فرانس میں ان لوگوں سب ہمارا جو انسپیکٹر تھا کہنا جو پوریسک انسپیکٹر اس کے احساسے باہر ہیں اس نے باہر بھی رکھا ہوا پیسہ ہمارا جو بڑے بڑے چاہتے ہیں جو ہمارے اجانوں کے بڑے بڑے سب نے اپنا پیسے باہر رکھوا ہے جبکہ ملے پڑے گی جاہتے ہیں گل ہیں وہاں پہ سے کھر جو پڑے گی آیا یہ ہے کہہ کاریٹ ہی موٹ کیا تھا آپ نے وٹ کس کو دیا تھا وہ یہ سب تہبہل میں نے مٹس بکو دیا Ledering ورسہ کچھیں گھوڑا اس کو دیا پھر وہ بے جی تو بے آیا اس کو دیا پریو پاکا دیا پھر یہ مسلمنگ میرے کو جانا شروع کیا پیسی دولار ملانکھا کیا سب چور دیا فرنکو جائے ہیں سب چور پر کیسی کا ایک دور حکومت اچھا گزراؤ اس کی bombی کیلئے تھی چار رہنے بہت دال دی سید انکل اب کی باب میں پوچھ رہی ہوں کن چیزوں سے گھر چل سکتا ہے کیا کیا چیزیں جو بنیادی ضروریہ میں شامل ہوتی ہیں جو ضرورت کی چیزوں میں شامل ہوتی ہیں کھانے پینے کی اشیاء تو اب وہ بھی مہنگی کرتی ہیں وہ مہنگی ہے سب نیوکا سکتا ہے دال ہی پکا سکتا ہے 28 روپے پھر سے مہنگا کریں دال کھا پہلے آج سے کھو 5-6 سال پہلے 90 روپے پھر سے مہنگا کرتی ہیں آپ یہ چاہ سو پھر کے لئے ہاں جی لیٹ کیوں جا رہی ہے نہیں والے کنسلان آپ ادھر ہی رہتی ہیں مریم نواز نے پوچھو تو صحیح ہے انہوں نے یہ سیوٹی ملنی آپ ادھر ہی رہتی ہیں یہ ادھر نواز پرہ ربانسپرہ کے ساتھ پلیس سائیڈ پہ لائٹ نہیں آرہی نہیں آرہی بہت خراب کر رہی ہے کتنے گھنٹے لائٹ جا رہی ہے سوہ ساتھ آتی ہے صبح رات کو بھی جانا ہوتا ہے رات کو بھی جاتی ہے اسی طرح سوہ داس جائے گی سوہ یار آئے گی نیند بھی خراب ایس طرح نہیں آنا چاہی دا انہیں باس انہوں سیوٹی چاہی دیسی انہیں بہت دوکھ دیتے ہیں مل گئی آپ سیوٹ تو پھر کہاں گئی وہ دعوے آنٹی آپ کو لگ رہا ہے کہ جو جو باتیں انہوں نے اسمبلیوں میں بیٹھ کے ایوانوں میں بیٹھ کے دعوے کیے تھے وہ پورے کر رہے ہیں کوئی نہیں کچھ نہیں کیتا نا کوئی پورا نہیں کیتا اسی ووٹ پائی انہوں نے پشتا رہے ہیں پشتا رہے ہیں بہت پشتا رہے ہیں آنٹی گھی کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا ہے آٹھا بھی انتیس روپے سارا کچھ بہت ہو جی میں کنیا کار رہی ہے حکومت صحیح نہیں جا رہی ہے کیونکہ ہماری ماں بہنیں مطلب تو جانتی ہیں گھر کا کچھن کیسے چلتا ہے تو آپ بتائیں حالات کہا رہی ہے تو میں کہنی ہے کہ انہوں باس نہاں گئی تو کچھ پار دو جلدی تو جلدی کیا ہو سکتا ہے ان کا ساملی ٹوٹ جائے کوئی اچھا سا بیٹھ کون لگتا ہے کوئی بہتر ہے ملک کے لیے کسی نے تھوڑی بہتری کی تھی مجھے نہیں کوئی بھی لگتا عمران بھی نہیں ہے لیکن ابھی مہنگائی نے کمر تو ہاں جی بہت زیادہ بینطہ مشکل ہو چکا ہے نا گھر چلانا ہاں جی ہاں جی بہت زیادہ مشکل ہو گیا تو کیا آپ مطالبہ کرتی ہیں کیا آپ کچھ کہنا چاہیں گی بی بی مریم کو میں نے کیا کہنا اس کو رابو پچھانے گا آپی میں نے صحیح ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا کچھ دکاندار موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم کیسے آپ الحمدلللہ شکر ٹھیک ہے کام ٹھیک چل رہا آپ کا کام ٹھیک نہیں چل رہا کام خراب ہو گیا کار پیشن کی وجہ سے خیر تجاوزات ہٹانے کی ایک مہم شروع کی وئی ہے دو ہفتے ہو گئے ہیں بلکل وہ صحیح ہے یہ ایک دام تو اچھا ہے نا مطلب روڈ کلیر ہو گئے ہیں ہمارے بزار صاف ہو گئے ہیں لیکن دکاندار یہ نہیں نا سمجھتے وہ سمجھتے کہ یہ جس جگہ پہ وہ ہے وہ اس سے آگے ساری کے ساری جگہ انہیں کی ہے انہیں کی نہیں ہے سر آپ دیکھیں بزار کھل ہے مطلب میں جب اس سے پہلے آئی تھی تو آپ دیکھ میں خود بھی دیکھ رہی تھی کتنا تنگ ہے بزار لیکن آپ جب تجاوزات ہٹا دی گئی ہیں کام بہتر طریقے سے چل رہا ہے تو ہمارے لوگوں کو بہتری ہو رہی ہے گزرنے میں آنے جانے میں یہ بلکل صحیح بات ہے یہ دکانداروں کو بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ آپ دکان میں ہے دکان کے اندر آپ کی حق ہے ایک فوٹ ڈیڑھ فوٹ دو فوٹ چلو آپ نے کچھ چیز رکھ لیا لیکن باقی جگہ ان لوگوں کا حق ہے جو گزرتے ہیں آنے جانے بتائیں مہنگائی تھوڑی ہوئی کنٹرول میں آئی میرے مطابق جو میں آج ریپورٹ لے کے آئی ہوں اس میں گھی بھی مہنگا ہو گیا ہے اس میں آٹا بھی مہنگا ہو گیا ہے یہ بات درست ہے کہ یہ چیزیں ساری مہنگی ہو گئی ہیں ابھی یہ چکر اٹھا چڑ گیا ہے جو نیچے آنے کے جو اوپر جانے شروع ہو گی رہیٹ ہے تو یہ تو ایسے ہی چلتا ہے مہنگائی کا گراف ہم نے ہمیشہ اوپر ہی جاتے ہوئے دیکھتا بلکہ صحیح ہے یہ اوپر نیچے ہی ہوتا رہتا ہے لیکن زیادہ یہ اوپر ہی جاتا ہے لیکن غریب آدمی کے آمدن جو نا کم ہو جاتی ہے ایک آدمی پندرہ سار آدنگل وہی آگئی نا آمدن کم ہے اور آپ کے اخراجات زیادہ ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے یعنی ایک چیز کی قیمت جو وہ بزار میں خریدنے کے لیے جاتا ہے کھانے کے لیے وہ چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے تو جب وہ دھیاری جو اس کی ہے وہ سیادی سے کم ہوتی ہے تو اگر اس کے ساتھ اس کی دھیاری بھی بڑھے آپ کی چوڑیوں کی دکان ہے تو اب تو سیزن آ چکے شادیوں کا سیزن چل رہے تو کام تھوڑا بہتر نہیں ہوا کچھ بہتر ہوگا ہے یہ جو اگرمہ گرمی شروع ہو گئی یہ نا شادیوں کی اجازت بزاروں کی رونہ کی تھی وہ بہال ہوئی وہ بہال ہو گئی لیکن انکل مہنگائی ویسی کی ویسی ہے مطلب کھانے پینے کی اشیاء تو مہنگی ہوتی جا رہی ہے کھانے پینے کی اشیاء مہنگی اس لیے ہوتی جا رہی ہے کہ ابھی حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں چیز یعنی کہ ان کی جو ادارے ہیں وہ صحیح پرپر طریقے سے کام نہیں کر رہے کب کریں گے ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں ادارے کام نہیں کرے کام نہیں کرے کب بہتری آئے گی جب جو ذمہ دار لوگ ہیں جب آپ صحیح ہو گئے لوگ کیسے غلط ہے انکل بیٹا سب سے بڑی طاقت پاکستان کے دل آجا جو وہ میڈیا ہوتا ہے ہم کہاں سے خراب ہیں ہم تو شہریوں میں آئے ہیں لوگوں میں اترے ہیں آپ کی آواز میں جب جب اپنا پروگرام لے کے آئی ہوں ہمیشہ میں نے آپ لوگ کی آواز جس طریقے سے آپ نے بات کی اسی طریقے سے ہم نے آگے لوگوں کو پہنچائی یہ سنسلہ جب سے پاکستان بنانا ہے اسی وقت سے چلا آ رہا ہے کبھی بھوک کبھی چھاں کبھی سردی کبھی گھر بھی بیٹا نہ ان لوگوں نے صحیح ہونا نہ ہم لوگوں نے صحیح ہونا چلنا ہے انکل جو اقتدار میں لوگ آتے ہیں انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہیں ساری چیز کون لے کے آتے ہیں ہم لوگ ہی لے کے آتے ہیں ہم ہی دھنڈے کھاتے ہیں ہم ہی کہتے ہیں زندہ بات ہے ہم ہی کہتے ہیں ہائے ہائے پھر بتائیں آپ کس کا قصور ہے یہ نہیں ہے یہ لوگ ان کو مگائی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ چائز دار پہ لیٹر بھی ہو جائے نا نواز شریف کو کوئی ورک نہیں پڑے گا دوز دار کا لیٹر بھی ہو جائے ساری کو یہ وہاں ہے ہم ویسے ہی آپ کو یہی باتیں کریں گے آپ دس سال بعد بھی آئے نا ہم یہی باتیں آپ سے پریشان حال ہی رہے گی کوئی بھی نہیں ہے یہ لائپ پریشان نہیں کرے گا کیوں کیونکہ جیسے حکمران جیسی وہاں ہوگی ویسے حکمران ہوں گے یہ قصور ان کا نہیں ہے قصور ہمارا ہے ہم نے صحیح یہ لکیر لگائی ہے نا اس سے کہیں کہ آگے نہیں جانا یہ دس منٹ بات دیکھیں ہم وہاں ہوں گے اور ہمارے سے آگے اس سے زیادہ آگے ہوگا پھر یہ قصور تو واقعی عوام کا عوام کا نا عوام کا ایک قصور ہے جو ان کو ووٹے دیتے یہ تو پہلے تیہ ہوا ہوتا ہے کہ اس نے وزیر بننا ہے اس نے مشیر بننا ہے آپ کو کیا لگتا ہے مزید اور کتنا ٹائم لگے گا مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بیٹا جو وقت گزر رہا اس سے پہلے موت آجے تو بہتر ہے کیونکہ جس کی بیٹی اس کی بیٹی اب جس کا بھائی اس کا بھائی ہے جس کا باپ اس کا باپ ہے جو مگائی سے انسان گزارہ کر لیتا ہے لیکن عزت چریجے اس سے گزارہ نہیں ہوتا آپ لوگ وہ چیز نہیں شو کرتے جو چیز آپ کو مسلمان نے چاہے کرنی چاہیے بیٹیوں کی عزت بیٹیوں سے محبت سب سے بڑا دوست بیٹی کا ماں باپ ہوتا ہے آپ دیکھ لیں اب کسی پالر میں چلے جائیں کسی خوف آتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں مسلمان یہ دکھانا چاہیے آپ لوگوں کو کہ بیٹا یہ رستہ صحیح ہے یہ رستہ مگائی ہے مرچ مسالے سے بھی لوگ دو ٹائم کی روٹی کھا سکتا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ کو اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک میں بھی ٹھیک ہوں کام کرے تھے ابھی کیا کام کرے ہو کپنوں کا کپنوں کام کرے ہو یہ پیش دکان آکھا ہے نہیں اس کے آگے اٹھا لگا ہے اب یہ ہی آگے ہو ٹھیک ہے کیا ایج آپ کی ہماری بارہ سال ایج ہے ابھی تو تیرہ سال بتا رہے تھے جھوٹے سمجھ لو جو ہمارے بھی بتاؤ صحیح ایج کیا ہے چودہ سال ہے تو بارہ تیرہ چودہ صحیح ایج بتاؤ چودہ سال ہے چودہ سال ماما اور بابا بھی؟ بھائی کماتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کیا تو آپ کی کیا مجبوری ہے جو آپ اس طریقے سے مجبوری کوئی ہے تو پھر کیوں شوق سے پڑھنے کا دل کیوں نہیں کیا ایسی یہ تو ایسے کوئی بات نہیں کہ اگر آپ کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے اور آپ شوق سے پڑھتے بھی نہیں ہو تو یہ تو غلط بات جو دل کیا وہی آپ کے پاس کسٹمرز وغیرہ آتے ہیں آپ کی بارگننگ وغیرہ ہوتی ہے لوگوں سے تو کتنی لیڈیز بحث کرتی ہیں کہ اتنا کم کر لو مہنگای اتنی ہو گئی ہے اتنے پیسوں میں نہیں خرید سکتے ان کو کہہ لگے انہوں نے اپنا ریٹ بتانا ہم نے آگے سے اپنا بتانا ریٹ کتنی بارگننگ ہوتی ہے ان کی مطلب کے ان کی مرز آگے سے وہ لے کہ نہ اتنے کی ہم دیں گے نا بات میں ایک چپل آپ 1000 کی دے رہے ہیں ہزار روپے کی تو وہ آگے سے کتنا ریٹ لگائیں گے تین سو چار سے لگائیں گے تو وجہ کیا بتاتی ہیں کیونکہ مہنگای اتنی ہے اپورٹ نہیں کر سکتی مہنگای تو ہے السلام علیکم بھائی والیکم سلام شکر اللہ کام کیسا چل رہا کام سلو ہی چل رہا ہے یہ کارپیشن تنگ کر رہی ہے کیا تنگ کر رہی ہے یہ کہہ رہی ہے بھٹے اٹھا لو مریم جو سرکاری محکمے میں ہیں وہ تو اپنی تنہا فکس لے رہے ہیں جو گریب آدمی ہیں وہ بھٹے سے نہیں کمائے گا تو کیسے کمائے گا آپ بتائیں بھائی ایک محدود آپ کو حد دی گئی ہے کہ آپ یہاں تک بس اپنا پھیلائے پھٹا دی گئی ہے پانچ پوٹ کا ہم نے ایک سٹال لگایا ہوئے اس کا تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے کارپیشن کہہ رہی ہے ہمیں ٹیکس دیں بتا دیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے ہم نے دکانوں کے قرائے دینے ہیں زاری بات آپ بھٹا لگائیں گے تو دکانوں کے قرائے نکلیں گے آپ بھی اس بات کو کریں گے آن کیمرا یاگر کارپوریشن والے ہیں ان کے سامنے کے وہ بھٹا مانگ رہے ہیں اور آپ انہیں دیں زاری بات ہے بتے کے ساتھ ہی سب کوئی چل رہے ہیں اس کے بغیر تو نہیں چل رہا میری بات سنیں اب اب یہ بھائی صاحب سٹول پہ لگا کے بزار کے بیچ ہم بیچ کڑے ہیں تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے نہیں نہیں دکان کے آگے لگایا ہے بیچ میں نہیں لگایا ہے یہ دکان کے آگے ہے پانچ پوٹ کا ایک ساہ وہ ہماری انٹرس ہے پانچ پوٹ آپ کی ہوگی پانچ پوٹ سامنے والوں کی ہوگی بزار ہے نا بزار میں ایسا ہی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے بزار میں سٹول نہیں لگے گا بزار خوبصورت ہی نہیں لگے گا ٹرول لگا لیں گے لوگوں کو گزرنے کی جگہ نہیں ہوگی تو آپ کی خریداری wool عوام گزر یہ بائکیں بند ہو جائیں گی نا رش کم ہو جائے گا یہ بائک بند نہیں ہو رہی گزرنے کا رستہ نہیں ہے یہ دیکھیں چنگچی آ رہا ہے یہ اسی وجہ سے رستہ بند ہوتا ہے سٹال لگائیں گے کچھ کمائیں گے گھر والوں کو دیں گے پیری گزارہ ہوگا آورال مہنگائی کے حالہ مریم نواز کو یہ کہنا چاہتے ہیں وزیراعلا پنجاب کو کہ ہم پہ تھوڑا سا ترس گھائیں یہ کام نہ کریں ہمیں کچھ کمانے دیں گریب آدمی ہم لینلار تو ہم مہنی ہے ادھر سے زار بارہ سو پندرہ سو لے کے جاتے ہیں گھر کا چولہ چلتا ہے ٹھیک ہے نا تو ان کی میر بانی ریکویسٹ ہے ان کے آگے کہ ہمارے پہ ہاتھ اولا رکھے ذرا کیا آپ بتا رہے ہیں کہ گھر کا چولہ مطلب اسی طریقے سے ہزار بارہ سو لے کے جاتے تو چلتا ہے آورال مہنگائی بتائیں کتنی ہو گئے کیونکہ ابھی جو میں ریپورٹ لے کے آئی ہوں اس کے مطابق گھی بھی مہنگا ہو گیا ہے آئل مہنگا ہو گیا ہے آٹے کی قیمت میں اضافہ مہم ففٹین انڈرل لے کے جاتے ہیں اس میں ہمارے ایک کلو گی آتا ہے دو کلو آٹا آتا ہے سبزی آتی ہے وہ پندرہ سو پورا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایکسٹرا سمان ہمارے گر میں نہیں ہوتا جو کہتے ہیں نا آٹے کا توڑا ہو پانچ کلو گی ہو ٹھیک ہے کچھینی کٹھی ہو کو اور سمان ہو ہوں تو وہ کام نہیں ہے ڈیلی لے کے جانا ہے ڈیلی چولا چلنا ہے یہ ہی کام ہے بس ہمارا منگائی تو ایکسٹرا ہے یہ بہت زیادہ لیکن یہ مریم نواز سے یہی ریکویشٹ ہے کہ ہمارے پہ ہاتھ اولہ رکھیں بزار پہ ہاتھ اولہ رکھیں آپ کی مہربانی ہمیں بھی کمانے دیں یہ دیکھیں کہ ہم نے اسٹال لگایا آپ ہی کارپریشن آئے گی ہم اٹھا کے اندر رکھ لیں گے کسٹمر پریشان ہو جائیں گے ٹھیک ہے کسٹمر جو باہت سے زودہ لیتا ہے وہ دکان سے نہیں لے سکتا ان کی پر آہ ان کا ریٹس میں فرق ہوتا ہے باہت ایٹ ویفٹی کی سیل ہے دکان میں فیفٹین سے شروع ہوتا ہے تو وہ دکان سے نہیں لے سکتے وہ سٹال سے لے سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتا رہی تھی مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے تو بھائی جو گھی کی قیمتیں ہیں وہ دس سے پچاس روپے تک بڑھ چکی ہے بڑھ چکی ہے تو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ بھی مطلب یہی حساب ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ایک گھیکا پیکٹ لینا آدھا کلو کا یا ایک کلو والا اور اسی طریقے سے گزارا کرنا مطلب وہ جو پہلے پانچ پانچ کلو اکٹھے کر کے لے جاتا تھا وہ پہلے پہلے جو عورتیں آتی تھی نا وہ مٹھی میں پیسے لاتی تھی اور تھیلوں میں سودھے لے کے جاتی تھی اب وہ تھیلوں میں پیسے چلاتی ہے اور مٹھی میں سودھے لے کے جاتی ہے میں نے ایک روپے والا نوٹ چلایا جب میں سکول میں جاتا تھا پانچ سال کا دو روپے والا نوٹ چلایا پانچ والا چلایا اب تو ہزار پہ میں گزارا نہیں ہو رہا میں آپ یہ میں آپ کے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز کو کہ انہوں نے کہا ہے نا کہ بزار کھالی کرتے پٹے اٹھا دے تو ان کی میربانی ہے ہمارے پہ آتوں لڑا رکھے اور یہ پٹے لگنے دیں اور ہمارا گھر کا چولا جلنے دے بس یہ ہی ہے آپ نے دیکھا ہے ہمارے شہریوں کی باتیں مزید کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں مجھے مزید ہم کچھ اور شہریوں سے بات کرتے ہیں اس سے پہلے یہاں پر ایک بچہ موجود ہے اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام کیسے ہو آپ شکر اللہ بھے سٹڑی کرتے ہو جی کونسی کلاس میں ہو سکس میں سکس میں ہو تو ابھی آپ ساتھ یہ کام بھی کر رہے ہیں یہ آپ بیچ لیو کتنے کا دے رہے ہو آپ پہ یہ وان ففٹی کا وان ففٹی کا تو روز کے آپ کے کتنے سیل ہو جاتے ہیں کتنے بیچ لیتے ہو دو تین ہو جاتے ہیں بس 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 اتنے ہی پیسے کماتے ہو ساڑھے تین سو چار سو یا پانچ سو یہ تو بہت کم ہے نا کیوں آپ یہ ساتھ کام کیوں کر رہے ہیں گھر میں چالتا ہے ایسی اچھا گھر نہیں چلتا کون کون آپ کے گھر میں ساتھ پاپا اور دو بھائیوں اور ماما بھائی بڑے جی بھائی وغیرہ کیا کام کرتے ہیں ساں ایک بھائی وہ بیٹھا ہے اور ایک بھائی پاٹتا ہے تو کیا اتنے مشکل حالات ہو گئے ہیں کہ آپ سٹڈی کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے یہاں پر گرمی میں بیٹھ کے بزار میں سٹول تھا نا کارپیشن کے وجہ سے ایسے کھڑے ہیں سٹول آئیدر کارپیشن لگانے نہیں دے دی اس لیے ایسے کھڑے ہیں نجائز تجاوزات کے خلاف جو کیمپن چل رہی ہے وہ چل رہی ہے تو آپ بتاؤ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے ہمارے ملک میں آپ بتا رہے ہو کہ آپ اتنی ینگ ایج میں اس طریقے سے بزار میں بیٹھ کی گرمی میں اس طرح یہ بیچ رہے ہو چاہے ہیں کیا آپ کو پاکستان میں اپنا فیوچر لگتا ہے کوئی فروچ نہیں کوئی فیوچر نہیں ہے باہر جانے کا آپ کو کوئی موقع دے کہ ابھی ہم آپ کو ویزار ٹکٹ اور ساری چیزیں دیتے ہیں کتنا ٹائم لگاؤ گے پاکستان چھوڑنے میں دو تین دن دن اور باہر چلے جاؤ گی کیوں آپ کو پاکستان میں اپنا کوئی فیوچر نظر نہیں آرہا مہنگائی بہت ہے مہنگائی بہت ہے کیا کرنا چاہتے ہو کیا بننا چاہتے ہو ڈاکٹر ڈاکٹر بننا چاہتے ہو تو آپ کو پتہ ہے اسٹڑی بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے اسلام علیکم بھائی ملکم اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں الحمدللہ ٹھیک تھا کیا کام کرتے ہیں میری جوتوں کی شعب ہے جوتوں کی شعب ہے کام ٹھیک چل رہا اب سیزن آگیا شادیوں آگیا تو یہ بزار کے لاتا پہ سامنے ہیں ٹھیک ہے سٹول اسٹول کچھ بھی نہیں ہے کام گہران ہیں کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹول نہیں ہے کہ کام نہیں ہے ایسٹرمرڈ آیاں آجام ہیں یہ سٹول بھی نہیں جو سے ہمیں route Xinر چل رہی ہیں تقریباً اس مہم کو دو ہفتے ہو گیا تو دقتوں دو ہفتے ہی ہوگیا دو ہفتے ہوگئے لیکن ہم بزاروں میں بھی دیکھ رہے ہیں اس طریقے کا رش نظر نہیں آرہا یہ جون سے ہمارے سٹول وغیرہ لگتے ہیں نہیں یہ سارے اس وجہ سے سارا راشت ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں سٹول نہیں ہے تو کام نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جون سے مطلب کہ سٹول وغیرہ لگنے تو کسٹمر آتا ہے شوہ میں کسٹمر نہیں جاتا ہے سٹول کی وجہ سے کسٹمر اندر جاتا ہے بیسے نہیں جاتا ہے صحیح ہے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تجاوزات کا جو خاتمہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ لوگوں کو پرابلم آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ بتائیں مہنگائی کو مد نظر رکھے ہم اگر بات کریں تو اب مہنگائی کا گراف آپ کیا دیکھ رہے ہیں کتنی اوپر چلا گیا کیا کریں مگر ای بہت زیادہ ہو گیا یقین کہ جوتوں کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا کسٹمر جونسی سیوننڈ روالی سیل ہے ملکہ آٹھ سر پر کی سیل ہو گیا ٹھیک ہے سیوننڈ کا کہہ رہے جوتا لگائیں ٹھیک ہے اس میں صرف ہمیں 50 بہت زیادہ بچٹ آتے نہیں ہیں ٹھیک ہے بھائی جو ابھی میں ہفتہ وار رپورٹ لے کے آئیوں مہنگائی کی ادارہ شماریات کے مطابق جو ہماری دو اشائے ضرور ہیں ان کی چیزوں میں مزید اضافہ ہو گیا آٹھا مہنگا کر دیا ہے گھی مہنگا کر دیا ہے تو اگر یہ ایسی چیزیں چلتی رہی ہمارے کھانے پینے کی اشائے مہنگی ہوتی رہی تو کیا حالات دیکھ رہے ہیں مزید آپ ہمارے شہریوں کو دو وقت کی روٹی چاہیے کھانے کی سڑکے نہیں چاہیے چاہیے ٹھیک ہے تو ان کو کہیں کہ مذہب کے تھوڑا صحیح مگے کام کریں ٹھیک ہم ملکہ رات دہتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ جو انسفدار کے حالات بغیرہ یہ بہت مذہب کے ہیں تو اس کو تھوڑا سا صحیح کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم السلام کیسے ہیں بھائی الحمدللہ ٹھیک کیا کام کرتے ہیں میرا یہ جوتیوں خسوہ سوال ہے یہ سٹالر ہاں جی تو ابھی کارپوریشن والے آئیں گے تو آپ پھر سے یہ لے کے بھاگ جائیں گے پھر بھاگ جائیں گے انہوں نے سب گیا ہے پیسی بھی لے جاتے ہیں منتھلی بھی لے جاتے ہیں پھر اڈے لگاتے ہیں پھر کہتے ہیں پیسے دو تو پھر آ کر لگنے دیں گے پھر بھی لگنے دیتے ہیں آپ خود بھی منتھلی دیتے ہیں جی میں دو ہزار پر فیڈڈا دیتے ہیں فیڈڈا کتنے پیسے ہیں کتنے اڈے ہیں کتنے سہول ہیں ابھی کارپوریشن والے یا انکروچمنٹ والے آئیں تو آپ ان کے فیس پہ یہ فیس ٹو فیس بات کرنے کے لئے تیار ہیں کہ آپ انہیں پیسے دیتے ہیں ہاں جی میں آتی آ رہا ہوں یہ صدر بزار کے صدر بیسے لیتے ہیں اچھا ہاں جی تو پھر بھی نہیں پلیس آتی ہے آپ کے سامنے ہیں یا تو ڈیسپ کرتی ہے تو اب یہ انڈیسپلی لگا ہے تو پھر اب دیکھیں اگر یہ چیز منع ہے تجاوزات ختم کیے جا رہی ہیں تو پھر آپ کیوں یہ کر رہے ہیں یا پیسے نہ لیں یا ہم سے لوگانے نہ دیں وہ سمجھ داری کر رہی ہیں پیسے ہم سے نہ لیں کہیں کہ یہ چیز نہیں لگ رہی ہیں ہم پیسے نہ دیں آپ کا کام بہت ڈیسٹراب ہوگی بہت زیادہ کسمر آپ کو بتا کرنا نہیں ہوتا آپ ہی ایک چیز لینے جائیں گی تراشت ہو گئے ہیں اس طرح چیز ہوگی بہت زیادہ چاہیے ہم تو کچھ کرنا نہیں باتائیں کیسے گزارہ ہو رہا ہے گھر کا مشکل حالات چل رہے ہیں پاکستان کے رینڈ پر ہے نبی نبی زارے سیزار رہے ہیں دا دس لاکھ دوان سے کہاں سے دے یہ در سنوے وہ جواب دیتے ہیں دکان سیل کر اور ڈسپلین لگائیں دے تبکت ہے دکان سیل ہوگی تکان جائیں گے چار پسٹر بلیلک آرہے ساہر ساہر ستہ ہزار بجلی کا بھیلہ پچھلے دار میں نے ساہر ستہ ہزار کس چیز کا بھیلہ ہے میں نے کہنا میں دو میٹر بھی لگوئے ہیں تو پھر بھی ویکسٹرہ ڈال دیتے ہیں ٹیکس بگیڑا اس کے علاوہ ہمارے گھی کی بات کی جائے جو اشیاء ضروری ہے جسے کھانا بنتا ہے مین بیسک چیز ہے گھی تو اس کی قیمت میں اضافہ ہوگے دس سے پچاس روپے ہم تو یہی سوچتے ہیں جیسے ہمارے پچھلے پانچھے سال گزنے پہلے دو سو چاریسی پہلے گیتا ستر پہ پہنچسی پہ پاؤ آہ تو پانچسو چاریس ہو گیا پانچسو چیز ہو گیا تو کتھر جائیں گے آگے جیسے ہمارے اندیشن بڑھے گی آگے 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 تو کھانا جائیں گے آگے تو بزار پہ کل ہو جگہ جو بہتل بارہ روپے کی تیہ روپے کی تیرہ گھلار آٹھا بھی مہنگ ہو گیا بزار سے ایک روٹی کتنے کیا روٹی آرہی میرے خلال پانچھے 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 ہمارے پہ کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ حکومت کر رہی ہے کام ہمارے لیے حکومت کچھ بھی نہیں کہا رہی باس انہوں کو اپنی اپنی پڑھی ہے ادھر آتے ہیں تو گاڑ لے آتے ہیں باہر جاتے ہیں تو ایزی ہو کے گھومتے ہیں انہوں کو کنسی لینچن نشانیوں میں زندگی کو زیادہ ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے لگایا ہے نہ گھر کا بتا نہ گھر کا بتا یہ کھمائیں گے تو گھر لے کر دیں گے سائلن ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کو ہم اس وقت چاہمیرہ بازار میں موجود ہے یہاں پر لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سبزیوں کے ریٹ سب سے پہلے بتاؤ قیمتیں بڑھ گئی ہیں یا کم ہو گئی ہیں قیمتیں بڑھ گئی ہیں بڑھ گئی ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس آلو ہیں پیاز ہیں تو آپ ڈیفرنٹ ساری سبزیاں رکھیں آپ سب کے ذرا ریٹ بتائیں گے آلو ہیں سو روپے کلو اور منڈی میں کتنے کیا کلو مل رہے ہیں منڈی میں نبی روپے کلو تو آپ دس روپے زیادہ کیوں دے رہے ہیں شاپل اکٹیانڈے کا کرایا خوش بڑھ گئی ہیں اور یہ پیاز پیاز اکسو تیر پہ گلو منڈی میں کھائی ہیں ایک سو پانٹیس ایک سو پانٹیس اکسو پانٹیس ایک سو پچھس تو آپ پانچ روپے زیادہ دے رہے ہیں اور باقی بھنڈی بھنڈی اور یہ باقی گوبی وغیرہ بھنڈی ڈیرسل ہیں پہ گلو گوبی ڈیرسل پہ گلو سب سے زیادہ سب سے زیادہ مہنگی کون سی سبزی جا رہی ہے مٹر مٹر کیا کلو مٹر چار سوڑ پر کلو کتنے لوگ آمد آ جاتے ہیں اور مطلب بس یہی سبزیاں اپنے لگائی میں یا اور آتی ہیں مارکٹ کلو یہی ہیں اتنی لگائی ہوئی ہیں تو کام اچھا چل رہا ہے شکر اللہ کا سہی ہو جاتا ہے یہ بتائیں کہ اوورال مہنگائی کی کیا حالات ہیں کس طریقے سے گھر چلا رہے ہیں کیسے گزارہ ہو رہا ہے یہ سب اپنے میرے سے چلا رہے ہیں کچھ بھی نہیں آئے گورمنٹ کیا کریے گورمنٹ یہ ادھر سے لے جاتی آگے سے جا کے کھا لیتی ہے اور کیا کری ہے جو اتارہ شماریات کی ریپورٹ ہے اس کے مطابق آٹا بھی مہنگا کرتی ہے اور گھی بھی مہنگا کرتی ہے گھی مہنگا آٹا پرول سستہ ہو گیا گھی مہنگا ہو گیا آٹا پیچھے کرنا کیا صبح رابی ملس پاجو ادھر کھڑی ہوتی ہے صبح پیستے ہیں آٹا پھر مہنگا کر دیتے ہیں ایسا ہی ہے تو کتنا آپ کا مال اتنے ہیں مال یہ پچیس ہزار پچیس ہزار کیا جاتی ہے کتنے دنوں کا ایک دن کا ایک دن کا اتنا مطلب بچت ہو جاتی ہے اور پھر کتنے کی سبزی آ جاتی ہے اگلے دن کے بھی اتنے کی آتی ہے پچیس ہزار چل رہا ہے مطلب آپ لوگ چلیں سائیے بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم السلام کیسے انکلہ شکر الحمدللہ کام ٹھیک چل رہا ہے مگا ہی بہت زیادہ آٹے کا بھی رہے بہت زیادہ آٹے کی کیا ریٹ ابھی کیا کتنے پیسے بڑھ گئے آٹے کے دو سورپے ایک بڑھ گیا تھوڑا گی بہت مہنگا آگے بھی دنزانہ سورپے ڈیڑھ سورپے پیٹی مہنگی ہو رہی ہے گی بھی مہنگا ہو گیا ہے گی کی کیمیتوں میں کتنا زافہ ہوئے دس روپے سے پچاس روپے بچیس پچیس روپے ہو گیا ہے آٹا بھی مہنگا گی بھی مہنگا ڈالے بھی مہنگی ہیں سورپے پہوچنے کی دال ہے باقی چیزیں آپ نے چاول وغیرے رکھیں گے چاولوں کریڑا بھی کام ہے یہ بتائیں کہ کوئی دو کلو آٹا لینے آتا ہے یہ کلو آٹا لینے آتا ہے تو فی کلو آٹے کی کیا کیمیتوں سورپے کلو آٹا بیج رہے ہیں پچھے سے مہنگا آ رہا ہے کتنا مہنگا آپ کو مل رہا ہے ہمیں نبی روپے پچارو پہ پال رہا ہے پانچ روپے کمائی کر رہے ہیں اوپر شاپڑا بھی لگتا ہے ایک دم قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو آپ کے کام پر کتنا اثر بڑھ جاتی ہیں آپ کو بھی پیچھے سے چیزیں پر مہنگی ملتی ہیں جی انڈے بھی انڈے تین سور روپے درجن انڈے ہو گئے ہیں آگے تو سردیاں آ رہی ہیں اوپر مہنگائی کے کیا حالات چل رہے ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے پیٹرولز تو کم کر دی ہیں چاولے اوپر جا رہے ہیں دالے اوپر جا رہی ہیں ساری چیزیں ملنگی ہو رہی ہیں اور یہ تو اشیاء ضروری ہیں تو کھانے پینے کے اشیاء تو ضرورت کی چیزیں اگر وہ حکومت کو چاہیے کام کرنا چاہیے یہ حکومت کچھ کرے گی کچھ نہیں کرے گی وہ اپنا خودانہ بڑھ رہی ہے یہ تو غریب آدمی جو لینے آتا اور ریٹ دیکھتا واپی چلے جاتا کچھ لیتا ہی نہیں آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ نہیں میں نے کسی کو بھی نہیں دیا کیوں اس کی کیا وجہ ہے میں دیتا ہی نہیں میں نے کبھی زندگی میں نہیں ووٹ دیا کسی کو کیوں کسی کو بھی نہیں دیا نہیں ٹھیک ہے پھر بھی مطبع آپ یہ کتنے آپ عرصے سے یہ دکان چلا رہے ہیں میں نو سال ہویا ادھر ٹھیک ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے حکومتیں چینج ہوئی ہیں تو کس کا دور حکومت تھوڑا اچھا گزر ہے وہاں بھی خوشحال تھی لوگ آتے تھے صحیح راشن خریدتے تھے اچھی مقدار میں وہ پہلے نون لی کی تھے وہ کبھی کم کر دیتی کبھی تیز ریر کر دیتی ہے تو اب بھی تو نہیں کیا ابھی وہ کسریں نکال رہی ہیں غریب آدمی کا خون میں چھوڑ رہی ہیں ٹھیک ہے کیا مطالبہ کرتے ہیں ہم گورنمنٹ سے بڑھتی کی مطالبہ کرتے ہیں غریب آدمی کا سوچنا چاہیے ان کو ریڈ کم کریں اور ہم کچھ نہیں کہتے بیلی کے بل بہت زیادہ آڑے ہیں کیا سانی رئیس کا بھی بہت زیادہ آتا ہے کتنا آیا آپ کا فجلی کا پھجلی میرا تو دو ماہ کا پچاس ہزار پہ بلایا ہے گھر کا اور دکان دکان کا ٹالیس ارو پہ بلنا ہے ٹالیس ایورٹ ہے تو آپ کی دکان پہ تو خالی پنکھا ہے شاید یہ لائٹ ہے تو پھر بھی بیالیس سو آئے ہیں یہی حالات ہو گیا ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اسی دفورت ہی آپ بات کر رہے ہیں بوٹ ہم نے کہا جس کو ہی دیا وہ ہی ہمارا قاتل بڑھا ہے کہ نہیں ہمارا بانتی ہے یا نہیں ہمارا بانتی ہے جس کو ہم ووٹ دیتے ہم کہتے ہیں یہ اچھا آدمی ہے وہ ہمارا قاتل بڑھ جاتا ہے یہ آلو کی طریقے سے کھائے گا سبزی ہمارا قتل بڑھ جاتا ہے سبزی خورت eats سبزی خورت اس معاصل صورت نہ آئی فمٹ ک cop رپ بٹ دی آنف پھر سے گھی بھی مہنگی آٹا میں گریب میں گاؤں کے رہنوالوں کی زیمہ داروں کی گنگ دنبار پڑی تھی گورنمنٹ کیوں نہیں خرید رہی تھی ایسے واسطے میں ہاں سردیوں میں خرید دیں گے مہنگی یعنی کہ اینا دیتا سیاست ہے کہ ہم مارے گئے گریب آدمی کی در رہتے ہیں آپ کی در ہے میرا گھر سائیوال میں سائیوال میں یہاں لاہور میں ریڈی لگاتا ہوں ریڈی لگاتے ہیں تو آپ تو یہ ریڈیاں وغیرہ جو ہے وہ بزار میں لگانا بند کر دی ہیں کہ روزی کھائیں گے اگر ہم نے بند کر دی ہے آپ نے تیروزی کھائیں گے ہم جو سائیوال سے آئے ٹھیک ہے کتنی بچے تو جاتی ہے کتنا گھر ہم آٹھ جی آٹھو جی کماتے کھاتے شام پہلے ایک آج بھی کماتا تھا دس کھاتے تھے کھاتے سے آپ مانتی ہیں آپ کی بھی عمر ماشاءاللہ آپ جتنے کمالیں کم پڑھ جاتے ہیں جتنے گھر کے جی اتنے کماتے پاہ شام کو آلو دال ملتی ہے ہاں آپ مان گئی ہے نا آپ ہی گھر والی ہے پیل ہی نہیں کیا کہتے ہیں اگر اس وقت آپ کو جو ہماری سی ایم صاحب ہیں وزیراعلا پنجاب صاحبہ مریم نواز صاحبہ آپ کو دیکھ رہی ہیں تو آپ انہیں کیا کہیں گے میں تو اس کو کہوں گا کہ آپ کو تو ووٹ ملے ہیں ہمیں کیا فیدہ ہوا ہے ہمیں کوئی فیدہ ہے کوئی فیدہ نہیں آپ مانے گی نا تو پھر ہم کدھر جائیں گے گریب آج بھی رکrices گریب ختم کر دیرے گریب آج بھانک پر حکم گریب آج بھانک پار کے دریائے سے گریب ختم واپر ہو جائے گے پھوکھنا دکھار ہو گریب ختم کریں گربت ختم نہیں گریبت میں ختم شیر قربت ختم نہیں گریب ختم ہوگی گریب ختم ہوری آپ کو نہیں پتا کر رہے ہیں یا نہیں بلکل کیا ہے بجلی کے بلوں کی وجہ سے کیے ایک آدمی کا ساتھ ہے پچھلے بھیجے میرا آیا تھی تک ترانویہ ہزار بیل میں نے کارزے برسر ویل کے پورے کیوں فریدی بیچی سٹھ ہزار دی فرید سی پچھتی ہزار دی بیچے اتنے ایسے حالات خراب ہوگے کہ گھر کی جو جبا پونجی ہے وہ بیچ کے گزارہ آپ جائے جائے گی آپ کو یہ ہی آواز بیلے کی کے بلے آئی ہے دیکھو نا یہ آئی ہے ساولت واسط ہے کہ ساڑھا کھون پیڑ واسطہ آرہ سی بورد دیتے ہیں میں پیپل پارٹی کے شروع ہوں میری اٹھانے سال عمر ہے جنہی بورد دنے خوشحالی دیکھیں آپ نے پاکستان میں ایسی پریشان حال رہے ہیں ایسی پریشانی حال رہے ہیں ایسی حالی عیوب کے وقت آپ کو پاتھا ہے جب اس کی کوی AV آام جی را دوز دیا ہے آپ کو پتھا ہے میں آپ نے وہ سائن کر رہے ہیں تمہیں کرسکر تیار ہے کے ساتھ گاتے میں اے زوج کر Berlin کے ساتھ گانے شخص ahí پتھائے میں باکستان کی موسیقی دیکھتےwiet، آپ کی موسیقی پیشانetin صحیح کہہ رہے ہیں کہ غریب ختم کریں گروبت ختم نہیں کریں ٹھیک ہے ہم مزید ہم کچھ اور جگہوں پہ وزٹ کریں گے کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں مجھے 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 ہیں مطلب اور بھی پھل وغیرہ سب سے زیادہ مہنگا بھی اس وقت سفل ہے اس سب سے جا رہا ہے گریپس جا رہا ہے گریپس یہ اور انار کی کیا کیا ہے انار کے جو دیسی انار ہے وہ تکہ وان تھاؤسن پر ہے کے جی حملے دیکھا ہے خوشک میں وجہاتوں پھلوں سبزیاں ہر چیز ہی مہنگائی مطلب ہو گئی ہر چیز میں گئی بھائی ہفتہ بار دیکھی ہم نے ریپورٹ اس کے مطابق جو ہے وہ گھی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے آٹا بھی مہنگا ہو گیا ہے تو یہ بنیادی ضروریہ کی چیزیں ہیں تو کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں تو باقی تو ساری چیزیں افورٹ کرنے کے قابل میری بہن جو سے گریب انسان ہے اس کی رینج سے یہ فال جو تھا وہ نکل چکے اب وہ ہی خریدے گا جس کے جیب میں بچٹ ہو گیا اب گریب انسان آپ کو دو ٹائم کی روٹی پورے کڑ گیا فال کھائیں یہ ایکسٹر چیزوں میں آگئے ایکسٹر چیزوں میں آ چکے باقی اگر آپ کہے کہ ڈیسیو یا مسٹیڈ وہ کبھی منڈی میں نہیں گئے ساہو سیدھی جوزی باد انہوں نے ہمیں پکڑنا ہے پچھلے ہفتے مجھے ہوا تھا مسٹیڈ پکڑا پڑے گئے جو میرے گئے دیکھیں ریلسٹ پہ کیا ہے کہتے ہیں ہمیں اسی چیز کو نہیں جانتے آپ کسی ریلس پہ پر آئے تھے میں کہ آپ پیچھے سے جائیں پیچھوں کے کسی 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 توجہ انہوں نے ہمیں پکڑنا ہوتا ہے آپ لوگ دے ریلسٹ پہ نہیں ٹھیک ہے یہ بتائیں بھائی کہ کتنا کما لیتے ہیں اس سے اور گھر کس طریقے سے چلا رہے ہیں کیا گھر کا سرکل ایزیلی چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے بس کبھی پندرہ سو بچ گیا کبھی تیرہ سو روپے بچ گیا آپ کو بتائیں بین نہیں مانگے ماشاء اللہ آپ بھی پڑے لکے میری سسٹر ہیں میرا خود اپنے گھر کتنا بھی لائے ایسی ہے بین نہیں مانگے یہ ہے کہ اللہ کا شکر بچوں کو پڑھانا پھر باقی اخراجات وغیرہ اٹھانا بہتنا مشکل ہوگیا یہ تو بات ہے بلکل اب تو یہ ہے کہ ایک ایک جانب کمائے تو پورا نہیں پڑتا اب تو میں نے میسس کو کہا گیا بھائی باہر نکلا کوئی جوب دیکھو چیزی جو سی بات اس میں کوئی لوگ کی چھپی ہے آدمی ہے تو میں نے اپنی سسٹر کا بھائی رائے جوب کر رہا ہے میرا بادو بنے کیا جوب کر رہی ہے ابھی تو وہ ٹھیک ہے کیا خریدنے آئی ہیں بزار سے ابھی شرف ایک پاو گوش مرگے کا لینے آئی دی تو بولیں ساڑھے چھے سو روپے کا کلو ہے کیا غریب بندہ کھائے اچھا تو کیا کیا خرید لیا ابھی کچھ بھی نہیں خرید ہے خالی بڑا ہوئے مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے جو دھیاری والا بندہ ہے وہ کیا کرے گا تنخواہ تو چلو تو کوئی بات ہو تنخواہ تو کوئی ہے نہیں جائے گا تو گمائے گا ساری رہ سے بچہ رہے پھر کے آگئے اگر باتی بیشتے ہیں پھر کے اور ہیتر بیشتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں ڈال کے میرے میاں جی ہاں کتنے بچے آپ کے میرے چار بیٹیاں دو بیٹے بیٹیاں شادی شدہ ہیں کردی شادیاں کردی اللہ کے کرم کرام سے جہاں جیسے ہوئے ایک بوتل میں تو ایک بوتل میں کردی جیسے بھی آو فارغ ہو گئی میرے گھر میں نہیں رکھی ان کو پڑھایا لکھایا بیانہ بھی لڑکیوں پریشان ہے کیوں ظاہر ہے اس کو کھانے کو ملنا چاہیے دو بچے بھی ساتے میں لے کر آئیے آپ اس کا میاں نہیں آیا لینے کیلئے بڑی پریشان ہوں میں تو پریشانیاں تو آتی رہتی ہیں بکیا کیا جا سکتا ہے بلکل ہی کہہ رہے ہیں آپ تو مدب کچن چلاتی ہیں تو آپ بتائیں کچن افورڈ کرنا کچن چلانا کتنا مشکل ہو گیا یہ دیکھیں نا وہی تو کہہ رہے ہیں اب بے نظیر بھی تھیں کہیں پیسے ملنے کسی کو کسی کو نہیں ملے یہ اس کے نواز کے نواز کہیں دے رہی کئی نہیں دے رہی ہے پریشان ہو رہے ہیں بہت پریشان ہو رہے ہیں ہم بھی کرتے ہمارا بھی مہینہ لگ جائے کہیں پہ کچھ سولت ہو جائے تو مگر جاؤ تو رشی رش ہے کہیں ملتا ہی نہیں کوئی کام ہی نہیں ملتا گھر پہ نہیں کوئی کام ملتا ہے کی مہنگا کر دیا ہے یہ پھر کر دیا دوبارہ مہنگا ہی بھی مہنگا کر دیا اس کے علاوہ آٹا بھی مہنگا کر دیا آٹا بھی دو سور پہ چڑھا دی ہیں پی ٹھیلے پہ پہ پہلے پندرہ سوکا تاب ستارہ سوکا دے رہے ہیں تو مطلب اب آپ دیکھیں خالی سترہ سوکا تو خالی آٹا رہے ہیں یہ سستہ ڈالے ہو جائے تو ہمارے لیے یہ ہی سائی ہے اسحانی ہو جائے گی روٹینی پوری ہوں جی تو مگے آئی ہے نیت کرنا کیسے گریب مہنگا ہی ہو گئی ہے بہت مگے آئی ہے پانچ سور پہ کا بانتا ہے کچھ نہیں آٹھ کا آلی آتا ہے آپ بزار لے کے آئے آپ کو پانچ ہزار کا نہیں بتا چلے گا کہاں گے کرائیت رہتے ہیں یوں آنٹی بہت مگے آئی ہے آپ چھے سو دات رکھوشت کے لوگ دے رہے ہیں ہاں جی بیر لکرائے نیمان بیرنا بھی لایا چھے ہزار بھی لایا گھر میں کیا کیا چلتا ہے موشی بھی نہیں پکھا ایک بلب بس ایک پنکھا اور ایک بلب اس کا بھی چھے ہزارہ ہے اتار دیا آپ نے بھی ہاں جی کیا کریں تارنک ہے ہاں جی ایسے گزارہ کر رہی ہیں کون کمار ہے میرا میاں کمار ہے اس کو شوگر ہے طبیہ ٹھیک نہیں مارے بھی شوگر ہے چھوٹا ہے ہاں چھوٹا سے بچہ ہے دس سال کا بکایا آپ اپنے شادی شدانے صاحب آپ کا بچہ چھوٹا ہے دس سال کا ہاں جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے تو آٹی کس طریقے سے آپ کچھن چلا رہی ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہی ہیں نا کچھ میں کرتے ہیں کچھ میرا میاں کرتے ہیں ہاں جی کر کے پھر وقت ٹیم پاس کرتے ہیں تو آپ کیا ہماری پنجاب گورنمنٹ کو پنجاب حکومت کو کچھ کہنا چاہتی ہیں کیا مطالبہ کرتی ہیں کہ بھئی اتنی خدارہ تھوڑی مہنگائی کم کریں اتنی مہنگائی ہوتی جا رہی ہیں ساڑھے گری باندھے کنے سننی ہیں سایت سنی جائے آپ آپ ان کو بولا نا کمگیا کام کرے کرا اتنے دیتے ہیں اب آپ مہارا ہیں کچھ بھی بانتا ہے بمارا لوگا نا کیا کرنے بڑی مشکل سے ٹیم باز آتے ہیں اب یہ عمر آپ کے اور آپ کے شوہر کے آرام کرنے کی ہے کسی محنت کرتے ہیں لوگا کے گھر میں کام کرتی ہوں کیا کریں ٹھیک ہے اللہ یہ جو عدب حالات بہتر کر سکتا ہے ٹھیک کے ناظرین اس کے علاوہ آپ نے آورال دیکھا دیکھا ہم نے ڈیفرنٹ لوکیشن کا وزٹ کیا مختلف بازاروں میں گئے دکانداروں سے باتیں کی اس کے علاوہ اپنی عوام سے بات کی تو ہر طرف ہی مہنگائی سے آگ لگی پڑی ہے آٹا اور آپ دیکھ رہے ہیں آئل اور گھی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے شہری کتنے پریشان ہے اس کے علاوہ ہم جن بازاروں میں گئے ان کی رونکیں دیکھنے اپیل آئے کہ مہنگائی کا گراب جو ہے وہ اوپر جانے کے بجائے اس کو نیچے لائے جائے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے اور ہماری عوام کو ریلیو دیا جائے آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیں ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ اللہ نگیبان موسیقی